موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بعض دفعہ اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن قیمتی وقت کے باوجود اس کام کو بھی آپ نے قیمتی سمجھا سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہمارے ایک دوست تھے حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب سے بیعت تھے اور بہت بڑے عالم تھے چوبیس گھنٹے مصروف میں نے کبھی ان کو ٹائمز آیا کرتے بھی نہیں دیکھا ایسے تھے ان کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیں جزاک اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائمز آیا کرتے ہوں کوئی گفشپ نہیں کسی سے جامعہ تو رشید میں آتے اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے کوئی فالدو بات نہیں بڑے بیزی حضرت مفتی تقیی صاحب سے بیعت ہو گئے وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں کھٹے جا رہے ہیں جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جائے کرتی تھی اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے اور اور بھی جان پیچھتے تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی تو اس دعوت میں گفشپ بھی ہوتی تھی وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا اس میں آپ تھوڑی کے مسائل بیٹھ کے ہل کریں گے لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب کو خط لکھا ان کو اپنے معمولات بتائے اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں بولو بھائی مشغول ہے کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لئے ٹائم کہا ہے یہ تو آپ صبح سے مدرسہ تدریس تحقیق کا کام فتاوہ بیان یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے بیوی بچوں کا ٹائم کہا ہے تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ یہ سوتا ہوں انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا وہ تو ہر آدمی سوتا ہے آپ نے کون سا مفتی تقیو صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہا ہے خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا بیگم کا ٹائم کہا ہے اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے تو اس میں بیگم کا ٹائم کہا ہے کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لئے میں نے الگ سے کوئی ٹائم بولو بھائی رکھا ہی نہیں ہے تو پھر حضرت نے تنبی کی کہ دین آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں نا تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے صبح گئے رات کو آئے ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں جب واپس آتا ہوں تو سوچ کے ہوتے ہیں تو پہلے اتنے تھے اب اتنے اب اتنے اور سوتے ہوئے نا سوتے ہوئے بھئی پچھلے سال جب میں سوتا وقت چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے اب ایک سال ہوگی اب اتنے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں بس مجھے سوتے ہوئے پتا چل رہا ہے اتنا ریلیشن ہے بچوں سے پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور محبت ہی نہیں رہتی ان کو اب بس ہے ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے ہیں تو میں نے ایک واقعہ سنایا اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں ایک وکیل صاحب ان کی زندگی روبوٹ جیسی کہہ رہے ہیں کہ دس سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے یہ مجھے بتایا ان کے رشداروں نے دس سال ہو گئے کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں اب تو انتقال ہوگی اللہ مخفرت فرمائے بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمائیا انہوں نے بڑے ایماندار ہیں ایمانداری پر جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ مل جا بندہ دو لگاؤ یار کتنا نیک وقت اور واقعی بہت نیک تھے کبھی کرپشن نہیں کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے یعنی مجرم تو نہیں جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں وقالت میں تو آگے نکل گئے بچے بھی باغی رشدار بھی باغی کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے سب لانتیں بھیج رہے ہیں تو یار یہ کون سے زندگی ہے حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے لیکن رشدار آپ سے ناراض ہیں تو کیا اللہ خوش ہوگا اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے رشددار ہیں سب سے پہلے آپ کیس کی سماعت کریں آپ کیس اتنے لیں جتنے اپنے گھر والوں کو اور رشداروں کو ٹائم دے کے جو وقت بچے اس میں آپ لگائیں آپ سارا ٹائم اسی میں سارا ٹائم اسی میں برباد کر دیا تو یہ بڑا ظلم ہے تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر خاموش ہو جائیں وہاں جائیں رشداروں میں جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے گفشب ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے وہ تو ایران توران چلتا ہے